بیر بالدیوز کے موقع پر مدھی پردیش کے مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادو بھوپال کے عیدگاہ ہل ستھت گردوارہ پہنچے سی ایم نمتھا ٹیکا اور اس موقع پر مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادو نے گرگو بین سنگھ جی اور ان کے چاروں صاحب زادوں کے شوریہ اور والیدان کو نمت کیا بیر بالدیوز کے ناتے سے آج کے دن کو منا رہی ہے میں اپنی اور سے یہ جو ایک بہت کشٹ کی گھڑی بھی تھی بلیدان کی گھڑی تھی اور گروہ گوین سنجھ نے اپنے جیتے جیز جزدنگ سے دیز بھکتی کا ایک سندیز دیا اس سہادت کے بعد بھی جھکے نہیں واقرانتاؤں نے جو کرنا تھا جن کے پاس جیسی بردھی ہے ویسا انہیں کیا لیکن اتنے بڑے کشٹ کے باوجود بھی انہیں دھرم کا مارن نہیں چھوڑا گروہ گوین سنجھ جیگا یہ پاتھ ہمارے لیے صدیو بھارتی سنسکتی کے لیے ایک عوشمن نہیں پاتھ رہے گا میں آج کے سوہ سر پر گروہ دوارہ ماں کے مطحہ ٹیک کر کے اپنی اس گورو سالی پرامپرہ کو نمن کرنے آیا ہوں مدود اس کے آٹھ کروڑوں جنتہ کے عور سے میں گروہ جی کے سہادت کو اسمرن کرتا ہوں چاروں بچوں کو نمن کرتا ہوں جنہوں نے جیتے جی کبھی جو دھرم پریورتن کا تمام پرکار کے دباہ ان پر آئے انہیں اپنا جیون چھوٹے چھوٹے بچوں نے بلیدان کر دیا لیکن ہم کو پریڑنا دی کہ یہ ہم کو ڈگا نہیں سکتے میری اپنی عور سے ایک بار اس نے بڑی سہادت کو نمن چھتیس گڑھ کی ستہ سے بے دخل ہونے والی کانگریس کو مہا سمدھ کے سرائے پالی نگر پالی کا میں بھی جھٹکا لگا یہاں کانگریس کے نگر پالی کا دیکش کے خلاف اوشواس پرستاو لائیا گیا تھا جو پارت ہو گیا کانگریس کے نگر پالی کا دیکش امرت پٹیل کے پکش میں صرف تون تین ہی ووٹ پڑے اور جبکہ بی جے پی کے لائے گئے اوشواس پرستاو کے پکش میں بارہ ووٹ پڑے اور طلب ہے بی جے پی کے پارشادوں نے امرت پٹیل پر کئی گمبھیر آروپ لگایا تھے اور اوشواس پرستاو کے لئے کالیکٹر کو گیا پندھ سوپا تھا پارشادوں نے ادھیکش پر پینشن آواز پریوار سہائتہ سدھانجلی یوجنا کا لوگوں کو لاب نہیں دلانے کا آروپ لگایا تھا سرائی پالی میں ادھیکش کی ویرود آوشواس پرستاو لائے گیا تھا اس میں سبھی نرواچیت پارشادوں کے اوپستیتے میں 15 سدسی جو نرواچیت پارشاد ہیں ان کے اوپستیتے میں آوشواس پرستاو کی جو پرکریہ ہے اس کی کاروہی سمپن نہ ہوئی ادھیکش کے ویرود آوشواس پرستاو جو 36گر نگرپالی کا دینیم 1961 کے 43 کے پراؤدھانوں کے تحت پارید گھوسیت ہوا ہے اتا ادھیکش کا پد رکھ مانا جائے گا اور اب خبریں 2020